السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی بھونی ہوئی دال اس کی ریسیپی بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک گپ دال لینی ہے اور اس کو پانی میں بھگو کے تیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو واش کریں گے اور پھر اس کو ہم دو گلاس پانی میں اوبالیں گے کوشش کریے گا کہ ادھ گلی دال ابلے ہمیں دس سے پندر منٹ اوبالنی ہے اور پھر چیک کرنا ہے کہ ہماری دال ادھ گلی ہو گئی ہے یعنی ہاف پوائل ہو گئی ہے تو اب اس میں دس سے پندر منٹ ہو چکے ہیں اور اوبال آ چکا ہے اور اب ہمیں کوئی بھی دیپ سپون لے لیں اس کی مدد سے ہمیں اس کے اوپر کا جھاگ ساف کرنا ہے اور پھر چیک کرنا ہے کہ ہماری دال گلی یا نہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بلاغ سٹائل میں ہے تو میرا کیامرا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اس لیے تھوڑا موو زیادہ ہو رہا ہے اور میں نے ٹرائپود سٹین کا استعمال نہیں کیا آج کی ویڈیو میں آہ اوکے تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے چمچے میں تھوڑی سے دال کی پیسز نکال کے تو چیک کریں گے کہ دال آدھ گل چکی ہے آدھ گلی ہو چکی ہے اوکے تو اب ہم مسالہ بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پین میں آئل ٹالنا ہے تقریباً ایک کپ اور ایک بڑی پیاز لے کے اس کو فرائی کریں گے جو ہے وہ دال آدھ گلی ہو چکی ہے تو میں اس کو سٹینر کے ذریعے سے سٹین کر رہی ہوں اور بہت بھی مزید کی بات ادھر پیاز فرائی ہو رہی ہے اور یہ جو ہماری پوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہولز ہوتے ہیں وہ بسکلی آپ کے چمچ کو ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ بہت مزید کی ایک ٹپ ہے جو آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں میں تو کرتی ہوں تو یہ بھی جو ابھی ریسلنٹی ہی میں نے نوٹس کیا اس بات کو میں نے دیکھا ایک پوست تو اس میں بتایا تھا کہ یہ جو ہولز ہوتے ہیں یہ سپون ہول کرنے کے لیے ہوتے ہیں کس کس کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کومنٹ میں بتائیے مجھے تو ابھی بتا چلیے تو میں اس کو یوٹلائز کر رہی ہوں اس ٹپ کو اور میں نے کہا آگے بھی شیئر کر دی جائے تو چلیے نیکس ٹپ کی دارے پڑھتے ہیں اب اس کے اندر میں آٹ کروں گی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو مرچیں چار سے پانچ جڑتا پر لال ثابت مرچ لے لیجئے اور زیرہ لے لیجئے ایک ٹیبل سپون کے قریب اب اس کو میں ایڈ کروں گی اس میں ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی یہ دال جہے وہ تیار ہونے والی ہے پریویس کلپ میں بہت ہی زیادہ شور ہو رہا تھا کیونکہ میں نے اسی وقت ویڈیو بناتے ہوئے اپنی وائس ریکارڈ کی تھی اور اس وقت تھوڑا سا بیٹر ہے اب میں وائس آور کر رہی ہوں تو اب اس کے اندر جو ہم نے مسالوں کا ایڈیشن کیا ہے وہ ہے حلدی لال مرچ اور زگرہ پاوڈر اور سب ہی ون ٹی سپون لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی بل سپون جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے اور تھری ٹی بل سپون ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں دال شامل کرنیں گے اب اس کے اندر ہم دال شامل کر کے تھوڑا بھونیں گے اور پھر اس کے اندر ہم آدھا کا پانی شامل کر کے اس کا ڈھکنا ڈھک دیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اور پھر اس کا چھولہ کلوز کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے آنچ پن کر دیجئے اور اس کو دم پہ رکھ دیجئے پانچ سے دس نٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون نمک بیس میں شامل کریں گے بہت ہی سیمپل ایزی اور فاسٹ بنے گی یہ دال اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ایسی کوئی ریسپی جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹرائی کروں کومنٹ میں بتائیے میں ضرور ٹرائی کروں گی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بناوں گی اور بتاؤں گی کیسی لگی مجھے اور اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو سو مچ پر واشنگ تیک کیر بائی